ایک صحابی ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں لیلت القدر کو پالو تو کونسی دعا مانگو تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لیلت القدر کو پالو تو یہ دعا لیلت القدر میں اللہ سے مانگو اور حضور علیہ السلام نے یہ دعا ان کو بتائی اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں تو اے اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے یہ اس دعا کا ترجمہ ہے تو جب ان صحابی نے حضور سے لیلت القدر میں کوئی خاص دعا پوچھی کہ اے رسول اللہ میں کونسی دعا مانگو لیلت القدر میں شب قدر میں جب دعا مانگو تو حضور علیہ السلام نے یہ دعا ان کو بتائی اسی لیے ہم لوگ جب شب قدر میں اللہ سے دعا مانگیں اور شب قدر میں جب عبادت کریں اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہم اس دعا کو بھی مانگیں کیونکہ یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے اللہ تعالیٰ اس عشرے میں ایسے لوگوں کو جہنم سے بری فرماتا ہے جو لوگ جہنم میں بالکل جا چکے ہوں ایسے لوگوں کا اللہ معاف فرماتا ہے اور ان کی مغفرت فرما دیتا ہے تو یہ جو آخری عشرہ ہے آخری دس روزے ہیں یہ جہنم سے چھٹکارے کے ہیں جہنم سے نجات کے ہیں تو یہ موقع ہے اپنی مغفرت کرانے کا اپنے آپ کو بخشوانے کا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کا اس لیے اللہ سے خوب دعا مانگیں کہ اللہ تم مجھے معاف فرما دے یہ دعا ہمیں خوب مانگنا چاہیے اردو میں اس طرح مانگ لیں کہ اللہ تم معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند فرماتا ہے اللہ تم مجھے معاف فرما دے میرے والدین کو معاف فرما دے اور سب کے لیے پوری فیملی کے لیے دعا مانگیں اور عربی میں اس طرح سے مانگیں ٹھیک ہے نا اس طرح سے آپ جب بھی دعا مانگیں شب قدر میں عبادت کریں ویسے تو رمضان کے آخری عشرے کی دعا ہے لیکن حضور علیہ السلام نے ان صحابی کو شب قدر میں خاص طور پر یہ دعا سکھائی کہ شب قدر میں اس دعا کو مانگو دعا کو خون مانگیں جب دعا کریں تو ہاتھ اٹھا کے اس دعا کو بھی مانگیں مانگیں عربی میں بھی اور اردو میں بھی تو امید کرتا ہوں یہ شب قدر کی خاص دعا ہے جو حدیث سے ثابت ہے تو اس دعا کا ہم سبھی لوگ شب قدر میں احتمام کریں گے اس کلپ کو شیئر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ